پاکستان میں پیٹ گوگل ایپس کی سلویسز بند نہیں ہوں گی وزارت خزانہ نے وزیر آئی ٹی کی تجویز مان لی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن امین الحق سے معاملے خصوصی برائے خزانہ تاریخ باجوانے رابطہ کیا امین الحق کا کہنا تھا کہ سٹیٹ پینک کو ہدایت کر دی گئی کہ ایک ماہ تک پولیسی پر عمل درامت موخر کر دے ٹیلی کم آپریٹرز کو ادائیگیوں کے طریقے کار پر عمل درامت کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا گیا ایک ماہ کے اندر وزارت آئی ٹی خزانہ اور سٹیٹ پینک بامی مشافرات سے اطلاع عمل مرتب کریں گے ٹیلی کم آپریٹرز نے وزارت آئی ٹی سے معاملے پر معاملت کی اپیل کی تھی وزیر خزانہ حسابدار کو ادائی گیا کرنے اور ٹائم فریم دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا پر وقت فیصلے پر وزیر خزانہ حسابدار اور وزیراعظم کے معاملے خصوصی تارک پاجوا کے مشکور ہیں تحریک انصاف کی عالی سطح کمیٹی نے صبحی اسمبلیوں کے تحلیل کے معاملے پر اپنی سفارشاہ تیار کر لی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی کے ذرہ صدارت اجلاس ہوا جس میں میاں اسلم اقبال، محمود رشید، حماد عزر اور آیاز چودری سمیت دیگر ارکان شریک ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کی جانب سے 20 دسمبر تک سمگیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے فوری سمگیاں تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی کی سفارشات پر پارلیمانی وورڈز کے اجلاسوں کے بعد تاریخ کا حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا ہم سے کارکردگی کا پوچھنے والے ہماری 2017 کی کارکردگی سے جائزہ لیں یہ بتایا جائے ملک کو مریض کس نے بنایا کس نے غلط دوائیاں دیں ان کا کہنا تھا کہ آپ دو صوبوں کے وسائل استعمال کر کے ایک تو قرری روک نہ چاہتے تھے وہ تو روک نہ سکی اب آپ اسملیاں توڑنے کی بات کر رہی ہیں اب آپ نئی بلیک میلنگ کر رہی ہیں لیکن مکروز ملک کے اربع روپے الیکشن پر خرچ کرنے کے بعد مزید تفریق بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں جلد از جلد انتخابات کے مطالبے پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے ارکان کا بڑا دھڑا ہمارے ساتھ رابطے میں ہے ہم انتخابات چاہتے ہیں لیکن عمران خان کے احتساب کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کا کہنا ہے کہ پورا سن تباہ حال ہو چکا ہے اور کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمن کا کہنا تھا کہ تمام محقوں میں کرپچن اور لوٹ مار ہے پورے سندھ کا حال تباہ ہے بارشوں میں پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت مکمل طور پر بینکاب ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ جتنا چاہو لوٹو اور کھاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی نے خضوصن شہر کو اپنی کھیتی بنا رکھا ہے کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل تین ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے تینوں ججز سے حلف لیا جن میں جسٹس سردار اجاز ساق خان، جسٹس ارباب محمد تاہیر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں تقریب میں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے ججز، وقلا اور میڈیا نمندگان نے شرکت کی ججز نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے حلف ناموں پر دستغط کیے تینوں ججز کو سترہ دسمبر دوہزار اکیس میں ایک سال کے لیے ادھاق ججز تائنات کیا گیا تھا جیڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کے بعد صدر مملکت نے ججز کی مستقل تائناتی کی منظوری تے دی تھی صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے تینوں ججز کی مستقل تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اوگرہ نے الپی جی کی قیمت میں گیارہ روپے اپناسی پیسے فی کلو اضافہ کر دیا آئل اینڈ کیس ریگولیٹری آثورٹی کی جانب سے الپی جی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق الپی جی کی قیمت میں گیارہ روپے اناسی پیسے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد الپی جی کی نئی قیمت دو سو پندرہ روپے پچانمے پیسے فی کلو ہو گئی ہے اس کے علاوہ گھرے لوس لینڈر ایک سو انتالی روپے تیرہ پیسے مہنگا کیا گیا ہے جس کے بعد گیارہ اشارہ آٹھ کلو گرام کے گھرے لوس لینڈر کی قیمت دو ہزار پانچ سو اٹھاگیس روپے انتیس پیسے ہو گئی ہے کمرشل سلینڈر کی قیمت میں پانچ سو پینتیس روپے کا اضافہ سامنے آیا جس کے بعد کمرشل سلینڈر نو ہزار آٹھ سو چار روپے کا ہو گیا ہے موسیقی